اسلام علیکم فرنس بہت زیادہ ایوائیڈ کے دوائیوں کو کیونکہ میں غزہ سے علاج کرتا ہوں کیونکہ مجھے بتتا ہے میں نے خود میڈیسن پڑھی ہے پڑھائی ہے ہمیشہ تو اس کو کتنے نقصانات ہوتے ہیں ایک چیز کا علاج تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوتے ہیں اندر باڈی کو یہ کتنا نقصان پہنچاتی ہے تو میکسیمم آپ دوائیوں کو ایوائیڈ کریں اور کوشش کریں کہ گھریلو چیزیں گھریلو ٹوٹکے جو ہیں ان سے آپ اپنے علاج کو آگے مطبع بڑھانے کی کوشش کریں بہرحال میڈیسن بھی ضروری ہے لیکن اگر آپ ڈائیٹ کا خیال رکھیں گے تو شاید آپ بیماری کو بھی وائٹ کر لیں آج ہم بات کریں گے کینسر کے حوالے سے کینسر ایک ایسا موزی مرض ہے جس کا نام سنتے ہی ہر بندہ گھدرا جاتا ہے کہ خدا نہ کوستہ یہ مجھے ہو نہ جائے لیکن کینسر بیسی کے لیے کیا ہے یہ ملٹی وائٹیمنز کی کمی ہوتی ہے اب آپ کو لگے گئے تو بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ ملٹی وائٹیمنز کی کمی وہ تو ہم سب میں ہوگی تو لیکن ملٹی وائٹیمنز کی کمی اتنی چھوٹی سی چیز اتنا بڑا مرض کیسے بن گیا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جتنے بھی کینسر پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ اگر ہم کسی کی رہنمائی کرسکیں ایک گھر میں چیز آپ کو وافر مقدار میں ملتی جس کو کہا جاتا ہے لیسن انگلیش میں کہتے ہیں گارلک ہماری نانیوں دادیوں ان کے آگے سے نانیاں دادیاں ان کا شکر گزاروں کیوں کیونکہ انہوں نے ہمیں ہنڈیا ہنڈیا میں سالن میں لیسن ادرک پیاز ڈالنے کی اتنی عادت ڈال دی ہے کہ ہم پاکستانی لوگ ایشینز جو ہیں خاص طور پر صرف پاکستان کی بات نہیں کرتی ہم لوگ یہ چیزیں روزانہ کے بنیاد پر اپنی ہنڈیا میں ڈال کے کھاتے ہیں لیکن نانیشہ کہتی ہوں کہ جو چیز پک جاتی ہے اس کی افادیت میں سمجھنے کہ 80% کمی ہو جاتی ہے پکا ہوا لیسن اور ادرک 20% ریزلٹس دے گا جبکہ آپ raw form میں کھائیں گے کچھا کھائیں گے تو 100% دے گا تو سیدھا دیفنس almost 80% تو اب اپنے کرنا یہ کہ جتنے بھی cancer's patients جو نہیں بھی ہیں وہ cancer سے بچنے کے لئے اس کو as a vaccine ہی use کریں تاکہ ان کو cancer ہوئی نہ وہ یہ کریں کہ daily اٹھ کے دو cloths لیسن کے لئے آپ ایک سے شروع کریں کیونکہ اس کا taste ایسا ہوتا ہے smelly ہوتا ہے تو آپ اتنا اچھے طریقے سے نہیں کھا سکتے اس کو آپ اس کو کریں کہ دو سے شروع کریں اور دو کے بعد ایک سے شروع کریں سوری اس کے بعد اب دو کھائیں ایک cloth daily کھائیں آپ لیسن کا اور اس کا صرف یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ یہ anti-cancerous ہوتا ہے بلکہ یہ آپ کو heart attack سے بچائے گا کیونکہ یہ آپ کے blood pressure کو بھی control کرتا ہے جو hypertensive patients ہیں ان کا BP low ہوتا ہے cholesterol اس سے low low تو نہیں کہوں گے normal ہو جاتا ہے یا اگر high ہوتا تو وہ تھوڑا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک normal maintain کر لیتے ہیں آپ اس کو cholesterol کو جب آپ کا BP control ہوگا آپ کا cholesterol control ہوگا تو آپ heart disease یا heart attack سے بھی بچ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں anti-oxidants ہوتے ہیں جو آپ کے skin کو بہت پیارا کر دیتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ skin گوری ہونا بہت ضروری نہیں ہوتا لیکن آپ کے skin پیاری ہو تو آپ خوبصورت لگنے چاہے آپ پر رنگ ساملا ہو ماتھا ہو کالا ہی کیوں نہ ہو you look very beautiful اس کے علاوہ آپ lesson سے یہ بھی فواہد حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں ہوتا کیا ہے alicine manganese ہوتا ہے manganese کے علاوہ اس میں vitamin b6 ہوتا ہے vitamin c بھی ہوتا ہے اس میں اس میں fiber b بھی ہوتا ہے یہ تمام چیزیں بہت زیادہ افادیت رکھتی ہیں اور جسنا خواہتین کے اگر آپ بات کریں بہت سے خواہتین کے بارے میں آپ کہتے ہیں جس نے دو بچے پیدا کیے اور عورت بچاری رہ گئی اس خاتون کے لیے مذہب زاری بات ہے لڑکیوں میں خواہتین میں جو bones کے issues ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں مرد کے نسبت اور خواہتین کہتا ہے کہ یہ 40-45 سال کے عمر میں بڑی ہو گئی کیونکہ وہ اپنی bones کا خیال نہیں رکھتی ہیں تو bones کے جو issues ہیں وہ خواہتین میں زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں osteoporosis کا disease ہے arthritis کے diseases کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے پھر vitamin ڈی ہم سب لوگوں میں میں یقین سے کہتی ہوں 99.99% لوگوں میں کام ہوگی کیونکہ ہم دھوپ میں بیٹھنا پسندی نہیں کرتے تو میں خواہتین کے لیے بھی کہوں گے کہ لیسن ان کے لیے بھی بہت اچھ ہے کہ ان کے جو جتنے بھی bones کے issues ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیسن کی وجہ سے اگر وہ بھی کلوبز کے استعمال کرنا شروع کرے اس کے ساتھ ساتھ vitamin ڈی کے حوالے سے میں کہوں گی کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو depression ہوتا ہوگا بیٹھے بیٹھے گھبراہت ہو لیے تو آپ depression کے لیے کوئی anti-psychotic drug نہ لیں کسی psychiatrist کے پاس نہ جائیں اپنے دماغ کو خراب نہ کریں یہ دوائیاں آپ ان پر dependent ہو جاتے ہیں نہیں ان کے لیے گونیاں نہ کھائیں آپ صرف ایک کریں کہ آپ simple آپ دھوپ میں بیٹھیں پندرہ منٹ آگے سردیاں آ رہی ہیں گاجریں مولیاں شلجم کیابیج یہ تمام چیزیں پلیٹ میں کھاٹیں اور ارام سے نمت چڑھ کے کھائیں آپ کا vitamin ڈی جو source direct sun ہے sun braids ہیں اس کے پر جب آپ کی باڈی میں vitamin ڈی آئے گا mark my words within five days آپ خود کہیں گے کہ آپ کا depression کہاں گیا anxiety کہاں گئی تو یہ سب کریں اور کرنے کے بعد مجھے دعاوں میں ضروری آگر کیے گا بائی